صحافیوں کی بیندل قوامی تنظیم آئی ایف جے کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار بیس میں دنیا بھر میں پینسٹر صحافی اور دیگر میڈیا سٹاف اپنی صحافتی خدمات انجام دیتے ہوئے ہلاک ہو گئے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دوہزار بیس میں دوہزار انیس کے نسبت سترہ افراد زیادہ ہلاک ہوئے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں دو ہزار بیس کے دوران دنیا بھر میں پینسٹرٹ صحافی اور دیگر میڈیا سٹاف اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہوئے یہ بات صحافیوں کی بیندل قوامی تنظیم آئی ایف جے نے اپنی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتائی آئی ایف جے کے مطابق دنیا کے سولہ ممالک میں یہ پینسٹرٹ فیصد صحافی اپنی ذمہ داریوں کے ادائی کے دوران ٹارگیٹڈ حملوں بم حملوں اور کروس فائرنگ کے دوران نشانہ بنے رپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس میں ہلاک ہونے والوں کے تداد دو ہزار انیس کے مقابلے میں ستنہ افراد زیادہ رہی اس طرح انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار بیس تک دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے صحافیوں اور دیگر میڈیا ورکرز کی مجموعی تداد دو ہزار چھے سو اسی تک جا پہنچی ہے رپورٹ کے مطابق یہ صحافی زیادہ تر جن وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئے ان میں منظم مجرموں کے گروہ شدت پسند اور نسلی تشدد شامل ہیں جبکہ یہی چیزیں آج بھی صحافیوں میں خوف کی وجہ ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلیس کے سیکیٹری جنرل انتونی بلانگر نے کہا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہزار بیس بھی دیگر برسوں سے مختلف نہیں تھا دو ہزار بیس کے مطالق آئی ایف جے کی اس سالانہ رپورٹ میں ہلاکتوں کے لحاظ ممالک کی جو رینکنگ کی گئی اس میں صحافیوں کی چودہ ہلاکتوں کے ساتھ میکسیکو پہلے نمبر پر ہے جبکہ افغانستان میں دس پاکستان میں نو انڈیا میں آٹھ فلپائن چار شام چار نائجیریا اور یمن میں تین تین صحافی اور میڈیا ارکان کو ہلاک کیا گیا اس کے علاوہ اراک اور سومالیہ میں دو جبکہ بنگلہ دیش، کیمرون، پیراغوئے، روس اور سویڈن جیسے ممالک میں ہر جگہ ایک صحافی جان سے گیا آئی ایف جے کی اس رپورٹ میں پہلی مرتبہ اپنے کام کی وجہ سے جیل جانے والے صحافیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں دو سو انتیس صحافی اپنے پیشاورانہ امور کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں یاد رہے کہ یورپین دارالحکومت برسلز میں موجود آئی ایف جے دنیا کے ایک سو چھالیس ممالک کے چھے لاکھ سے زائد صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے